وہ تو اتنا کریں علماء نے لکھا ہے اللہ سے نا امیدیز گناہ کبیرہ ہے اور ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث خدسی ہے اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اس کے گناہ پر تو ان کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو کے بیٹھے ہو اور میں اللہ پہ خوربان جاؤں میں کسی کو ایک دو تین دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر سکتا پھر میری بشری کمزوری کھڑی ہو جائے گی میں کہوں گا دفعہ ہو جائے اب کوئی معافی نہیں چاہیسا گا بیٹا بھی ہو گا میں بتر بس ہوں تو وکھرا ہو جائے ساڑے گھر کہ ایک حد تک انسان جاتا ہے آگے اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کتنہ ہی بڑا کیوں نہ ہو میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو کہتا ہے ان استقالنی اقل طولا اس کی ایک مثال ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی معافی مانگنے آئے گا معاف کروں گا لیکن کس قسم کی معافی ہوگی یہ روڈ ہے آپ کے سامنے یہ ٹوٹ جائے دو تین جگہ سے تو پھر ہم اس کو ویلڈ کریں گے پھر جتنا بھی صاف کر لیں ویلڈنگ کا نشان باقی رہے گا نظر آئے گا دور سے نظر نہ آئے ذرا یوں کر کے دیکھو گے نظر آئے گا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی توبہ کا پیمانہ توڑ کے لائے اور اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ کرچی کرچی ہو پارا پارا ہو صرف دو حصہ میں نہیں تین حصہ میں نہیں چار میں نہیں سو میں نہیں اس کے آخری پارٹیکل کہ برابر اس کو توڑ کے لائے اور پھر میرے سامنے رکھ دے اللہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے تو کہا ایسے جوڑ ہوا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے اکل توڑا ایسے جوڑ ہوا کہ جوڑ تیرے کراماً قادمین کو بھی نہیں دکھائی دے کیوں لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی میرے بندو تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلندوں نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و دکرکم و انفاکم پارا خسموں کو یہ ایک حدیث میں نہیں تین حدیثوں سے میں نے جمع کی تمہارے اول اور آخر انسان جنات بوڑے جوان خوشک تر زندہ مردہ اگلے پشلے جوان بوڑے تمام سارے کے سارے کانو الا اتقا قلب رجل الواحد منکم سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے مازاد فی ملکی شیعہ میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی گنوائے اول آخر بوڑے جوان خوشک تر چھوٹے بڑے اگلے پشلے مرد عورت انسان جنات جوان بوڑے سارے کٹھے ہو کر على افجر قلب رجل الواحد منکم تم سب میرا انکار کر دو بغاوت کر دو میرا ہی مجھ سے ہی ٹکرا جاؤ ما نقصفی ملکی شیعہ میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی نہیں آتی کہ وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے میرا رب سبح للہ ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم میرا رب له ملک السماوات والأرض يحیی ويمیت وهو على كل شيء قدیم میرا رب هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم میرا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میرا رب کیسا رب لا تأخذه سنت ولا نوم کیسا ملک له ما في السماوات وما في الأرض کیسی حیبت من دللذی يشف عنده اللہ بإذن کیسا علم ہے یعلوم بین ایدیم وما خلفهم ولا جحیتون بشیء من علمه اللہ بما شاء کیسی بادشاہی وصیہ کرسیه السماوات والأرض کیسی طاقت ولا یعوده حفظهما کیسی صفت وهو العلي العظیم کیسا رب هو اللہ اللذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم میرا رب کیسا رب هو اللہ اللذی لا الہ الا هو الملق القدوس السلام والمؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما جشرقون میرا رب کیسا رب هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم یہ اللہ یہ آهد یہ واحد یہ سمر یہ قادر یہ مقدر یہ مہیمن یہ عزیز یہ جبار یہ خالق یہ خلاق یہ عالم یہ علیم یہ قادر یہ قدیر یہ واحد یہ اہد یہ سمد انسانوں نے تعریف لکھی فرشتوں نے تعریف لکھی ملعالہ نے تعریف لکھی نبیوں نے تعریف لکھی رسولوں نے تعریف لکھی رسولوں کے سردار چار رسولوں نے لکھی پھر سارے رسولوں کے نئی کل کائنات کے سردار محمد مصفاق کا کلم بھی چلا اور ان کے علوم کے موٹی بھی بکھرے پر آخری نتیجہ یہ ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِنَا بِمِتْلِهِ مَدَدًا قلم ٹوٹ جائیں گے سمندر کی سیہیاں خوشک ہو جائیں گے تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا چاہے اتنے اور لیاؤ سمندر وَلَوْ جِنَا بِمِتْلِهِ مَدَدًا اور لیاؤ ہمیں سمندر بڑا لگتا ہے ہمیں دنیا بڑی لگتی اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے اس پوری جماعت کا نام ہے صد لوقن اس جماعت کے ہر فرشتے کو صد لوقن کہتے ہیں وہ انگوٹھے کا نوخن آگے کر دے انگوٹھے کا نوخن اس کے اوپر سات سمندر گرا تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا ایک قطرہ تو گلی کوئی نہیں شاہی تھوڑی جائی تو ہمیں بڑے لگتے ہیں اللہ اکبر ارش کے نیچے ایک قونے میں ایک قونے میں پورا نہیں ایک سمندر ہے ایک سمندر ہے اس سمندر میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ میرے عزیزو ہم جاہل ہیں ہم نے دنیا بھی بیتانی ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے میری آخرت بھی بن جائے یہ علم صرف 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 میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے اور اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو چٹائیوں سے سل کر اور ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے اور نسل بنسل اللہ کی کتاب اللہ کی کلمات اللہ کی کتاب کا زیر زبر تک ہم تک پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی کی دس لاکھ حدیثیں زیر زبر کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں اس کے مفہوم بتا رہے ہیں اس کا مصناق بتا رہے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کی طرح بکے نہیں یہ ان کی طرح چند سکھوں پہ ایمان کنی ہے ہر مکتب فکر میں اور ہر ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اس عمت میں ایک طبقہ قیامت تک رہے گا جو نہ بکے گا نہ جھکے گا پس جائے گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا سنو آج اسلام زندہ ہے اس کے ساتھ ساتھ چلو سنو ایک وقت آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا حکومتوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی تو میری کتاب کو نہ چھوڑنا حکومتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا یہ دنیا ہے یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مکڑی کا چھالہ ہے یہ مطاع الغرور ہے یہ دار الغرور ہے یہ لا تصاوی جناہ بعود ہے یہ گرا پڑا سودا ہے اس سے ہر اچھا برا کھاتا ہے ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا میرے رب کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک کون پانی نہ دیتا ارے مجھے دنیا سے کیا سروکا رہے راہ چلتا راہی ہوں سایہ دار درخت دیکھا سستانے بیٹھا اور پھر اپنی منزل کو چل لیا بس اتنے کوئی اس سے واسطہ ہے تو کہرس و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھر مارا قزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات وجا کر نکارا کیا بدھیا پھینسا بھیل چھتر کیا گھونی پلہ سر بھارا کیا گین ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دعا اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا اجل ہی نے شوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوہیں ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا نَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفَرْ بِالرَّحْمَانِ لِسُخْفَهِمْ بَيُوتًا مِّنْ فُضَّةً وَمْعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی بہت جاؤگے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا اور کافروں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا وَمْعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کے بنا دیتا وَلِبْيُوتِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَبْتَقِعُونَ وَزُخْرُفَا اور ان کے دروازے اور ان کی مسہریاں اور ان کے پلنگ سونے کے بنا دیتا تمہیں کڑپنے کو چھوڑ دیتا اور انہیں سب کچھ دے دیتا اس لیے کہ اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے آگے اللہ انتظار میں ہے آجا سنو آجاؤ لوٹاؤ لوٹاؤ میں انتظار ہے انتظار ہے لوٹاؤ